سیوک ایڈوکیشن آپ کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو برت سیٹیفیکیٹ ملتا ہے آپ جب سکول جاتے ہیں اگر خوش قسمت ہوں تو پھر آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے جب آپ کی تعلیم مکمل ہوتی ہے نوکری کی تلاش میں پڑھتے ہیں تو شناختی کارڈ اور ڈومی سائل ملتا ہے رائٹ ٹو ووٹ ملتا ہے حق رائے دہی کا اٹھارہ سال کی عمر میں اور پھر جب ہم اس فانی دنیا میں اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں تو جو شہریت کے حوالے سے دستاویز ہے وہ آپ کو نہیں آپ کے لوہہکین کو ملتی ہے اسے ڈیٹ سیٹیفیکیٹ کہتے ہیں لیکن جو سیوک ایڈوکیشن ہے اس شہریت کے تصور میں کہ آپ کو ایک تاریخ جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے اس سے لے کر اس ساری فانی زندگی میں آپ کو جو وقت اپنے سماج میں اپنے ملک میں اپنے ادھاروں میں گزارنے کا موقع ملتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کیا حصہ ڈالتے ہیں ان کی بہتری کے لیے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے تو یہ چیز سیوک ایڈوکیشن ہے جو سکولرز ہیں سیوک ایڈوکیشن کے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے تین جز ہیں پہلا جز ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو نالج ہو اپنے ملک کے بارے میں اپنے ملک کے سوفٹ ویئر کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ملک کا سوفٹ ویئر تو جی دستور پاکستان پاکستان کا سوفٹ ویئر ہے ہر ملک کا اپنا دستور ہوتا ہے جس کے تحت اس کے جگرافیہ کا تائجن ہوتا ہے اس کی ریاست کے مزاج کا تائجن ہوتا ہے اس میں شہریوں کے حقوق کیا ہیں بنیادی حقوق کا باب ہوتا ہے ریاست کس مزاج کی ہوگی شہریوں کے لیے کیا کچھ کرے گی اور اداروں کا نظام کیا ہوگا پارلیمانی ہوگا صدارتی ہوگا صوبائی سطح پہ اقتدار ملے گا یا مقامی سطح پہ اختیار ملے گا یہ سب باتیں اور پھر انتظامیہ کیسی ہوگی عدلیہ کیسی ہوگی انتخابات کیسے ہوں گے یہ سب باتیں اس سوفٹ ویئر میں دستور میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ دستور پاکستان ہے تو نولیج پارٹ میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کیا ہے اس کا تاریخی تہذیبی ثقافتی مذہبی ورثہ کیا ہے یہ تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں لیکن آج ہمیں اس ملک کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ سوفٹ ویئر ہے دوسری پہلو جو مختلف سکولرز اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ سکلز کا ہے ویسے تو ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں بہت ساری صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں تو آپ نے بات کیسے کرنی ہے آپ نے اپنا نقطہ نظر کیسے تشکیل دینا ہے آپ نے اپنے مطالبات کی وقالت کیسے کرنی ہے اگر آپ کو کوئی کام کرنے کا موقع ملا ہے تو آپ نے وہ کام کیسے کر کے دکھانا ہے کامیابی کے ساتھ تو اس کو ہم مہارت یا سکلز کہتے ہیں اور تیسرا پہلو جو سیوک ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے اسے ڈسپوزشنز یا ہیبیٹس آف ہارٹ دل کی آدمیں کہ آپ یہ ایسا کیوں کریں گے انسان تو بعض اوقات ہم قبائلی سماج کو دیکھیں تو اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے وہ اپنے سماج میں اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے بہت کم کانٹریبیوٹ کرتا ہے تو ایک تڑپ دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانا ہے مجھے اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو یہ ایک آزادی کی تڑپ ہوتی ہے یہ ایک تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے یہ ایک خوب سے خوب تر کی جستجو ہوتی ہے معاشرے کو ایک بہتر بنانے کا جد و جہد ہوتی ہے تو یہ جو دل کی تڑپ ہے یہ سیوک ایجوکیشن کا تیسرا پہلو ہے اگر ہم ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو سیوک ایجوکیشن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک تو آپ کی کتاب میں ہو آپ کے نساب میں ہو آپ کے سکول میں ہو تو لازمی بات ہے اسے آپ رٹا بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور امتحان میں اچھے برے نمبر لے کے پاس ہو کے سرٹیفائیڈ شہری جس طرح آپ کو دوسرے سرٹیفیکیٹس ملے لیکن ایک طبقہ فکر ایسا بھی ہے کہ اگر ہم جو چیز پڑھتے ہیں ہم اس کا صرف دس سے پندرہ فیصد اپنے ذہن میں محفوظ کر پاتے ہیں اگر جو ہم سنتے ہیں اس کا کوئی بیس پچیس فیصد لیکن جو ہم کر کے دکھاتے ہیں اس میں پچاس فیصد سے زیادہ وہ چیزیں ہماری زندگی کا ہماری پرسنیلٹی کا حصہ بن جاتی ہیں اسے لرننگ کون کہتے ہیں تو ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ سیوک ایڈوکیشن ہماری غیر نسابی سرگرمیوں میں ہونی چاہیے کہ مثلاً کلاس کا مانیٹر ہے ٹیچر اگر اسے اپوائنٹ کر دے تو وہ تو طالب علموں کا خیال نہیں رکھے گا وہ تو ٹیچر کی بات مانے گا لیکن ہم نے چننا مانیٹر کوئی ہے لیکن اگر اسے کلاس میں بیٹھے ہوئے تمام بچے ووٹ دے کے منتخب کریں تو یقیناً وہ آپ کی بات بھی سنے گا آپ کے مطالبات بھی سنے گا اور آپ کے ساتھ بنا کے رکھے گا تو نتیجہ ایک ہی ہے کہ کلاس کو مانیٹر چننا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے نامزد کر دیا جائے آپ کے اوپر اس کی دھاک بٹھا دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ دوستی میں گفتگو کر کے ایک دوسرے کی رائے کے بعد ووٹ کے ساتھ آپ اپنے مانیٹر کا انتخاب کریں تو یہ ایک پہلو ہوتا ہے جو شہری ریاست کے عمور میں حصہ لینا شروع کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک عملی چابی آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں جا کے آپ کو ووٹ دینے کا حق ملتا ہے اور یہ وہ چابی ہے کہ اگر آپ اپنی حکومت سے خوش نہیں ہیں جو لوگ آپ کے اوپر حکمران ہیں ان سے خوش نہیں ہیں تو انتہائی پر امن طریقے سے جا کے آپ اپنا ووٹ ڈال کے اپنی پسند کی حکومت لاسکتے ہیں اب اس کو پھر جوڑتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے لیے آپ ووٹ کر رہے ہیں اس کا منشور کیا ہے اس کا ویژن کیا ہے وہ کیا اس کا ویژن اور آپ کے جو خواب ہیں ان میں کوئی آپس کا رابطہ ہے نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پھر صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی کمپریہنشن کی تفہیم کی پڑھنے کی مقالمہ کرنے کی کہ آپ ڈائیلوگ کر کے دوستوں کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ اپنے نقطہ نظر کو زیادہ وزنی بنائیں گے دوسری بات یہ آتی ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اطاروں میں جو بچے موجود ہیں میں انہیں خوش قسمت بچے کہتا ہوں وہ اس لیے کہ آج بھی باوجود اس کے کہ سوفٹ ویئر میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو میں کہ پانچ سے سولہ سال کا بچہ تعلیمی ادارے میں ہوگا لیکن ہر بچہ خوش قسمت نہیں ہے تو آپ کے اوپر دھوری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں اور آپ کے علاقے میں وہ بچے جو کسی وجہ سے معاشی مجبوریاں سکول نہیں ہے یا بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو بھی سمجھائیں گے کیونکہ شہری وہ بھی برابر ہیں انہیں بھی ووٹ کا اتنا ہی حق حاصل ہے تو وہ اگر بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کریں گے اور آپ سوچ کے کریں گے تو یہاں پہ آپ habit of hearts کو لائیں گے کہ آپ میں تڑپ ہونی چاہیے کہ میری پوری community کو اچھا فیصلہ کرنا چاہیے اب آتے ہیں civic education کے بارے میں تو آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا اس میں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں پہلے یہ ہماری کتابوں میں ہوتا تھا پھر بعد میں جب ہمارے ملک میں سیاسی نشیب و فراز آئے تو کتابوں سے چلا گیا آج ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کی چھے خوبیاں ہیں چودہ خامیہ ہیں اور آمریت اس کی چھے خامیہ ہیں اور چودہ خوبیاں ہیں اب میری طرح عام سا ریاضی کا بندہ تو یہ کہہ گا کہ پھر جس کی خوبیاں زیادہ ہیں اس کی طرف جایا جائے تو اس لیے civic education کیونکہ مجھے بتاتی تھی کہ میرے لیے کون سا نظام اچھا ہے میرے پہ کسے کو حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے جو میرے خوابوں کو تعبیر دے سکتا ہے اور اگر نہیں دے گا تو میں اسے اپنے ووٹ کی قوت سے گھر بھیج سکتا ہوں تو اس لیے civic کا مضمون ہی ختم کر دیا گیا آج کل ہم پھر وقالت کرتے ہیں کہ اسے پڑھایا جائے کم از کم میرے بنیادی حقوق کا باب ہماری کتابوں میں ہو اور زیادہ تر سرگرمیاں جس طرح آپ یہ مختلف فلمز دیکھتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اپنی سوچوں کو بہتر بناتے ہیں تو اس طرح غیر نسابی سرگرمیوں کی صورت میں ہم civic education کرتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا software کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا وہ دستور پاکستان ہے ہمارے دستور کی ابتدا اس کا article نمبر ایک پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جب انسان کی روح پہلے تشکیل پاتی ہے اور پھر اس جسم میں بات میں آتی ہے تو دستور نے software نے جو پہلی بات کی وہ اس ملک کی روح کے بارے میں کی وہ روح کیا ہے کہ پاکستان وفاقی ہوگا اور جمہوریہ ہوگا وفاقی اس لیے ہوگا کہ صدیوں سے یہ تاریخی خطہ مہنجو دالوں خڑپا ٹیکسلا گندھارا مہرگر تہذیبی طور پر موجود ہیں یہاں لوگ بستے تھے انڈس سیولائزیشن تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جب ہم نے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ملک بنایا ہے تو یہ تمام سوبوں نے ملک فیصلہ کیا اور ہر سوبے کی اسمبلی میں کئی جگہ پہ ریفرینڈم ہوا کئی جگہ پہ اسمبلی نے ووٹ ڈالا کہ ہم وفاقی ملک ہوں گے اور اگر آپ نے قائد عظم کے چودہ نقاط پڑھے ہیں جو کہ امتحان کے لیے آپ کو اکثر یاد کرنے پڑتے ہوں گے تو اس میں ہے سندھ کو ممبئی سے الہدہ سوبہ بناو تو کیا مطلب ہے کہ سندھ کو الہدہ سے سوبے کا اختیار دو بلکہ آخری نکتے میں تو یہ ہاں تک کہا ہے قائد عظم نے کہ آئین میں یا سوفٹوئر میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی رائے آپ کو سوبوں سے بھی لینی پڑے گی وہ اگرچہ ہم نے کبھی نہیں لی اور اب ہمارے پاس ایک سینٹ کا ادارہ ہے جس میں تمام سوبوں کی یکسا نمائنگی ہے تو قائد عظم کے چودہ نقاط میں سے وہ نکتہ بھی تھوڑا سا پورا ہوتا ہے اور پھر آگے ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان ریپبلک ہوگا جمہوریہ ہوگا جمہوریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے ووٹ کی قوت سے حکومت بنیں گی آپ کے ووٹ کی قوت سے حکومت گھر جائے گی اور اگر کسی حکومت نے آپ کے لیے زبردست کام کر ڈالا ہے تو آپ اسے دوبارہ موقع دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا اچھا کام کیا ہے تو ہم آپ کو اور زیادہ وقت دے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کے پاس جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہیں حکومت کے پاس کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس پہ پیسے اگتے ہوں پیسے ہمارے ماں باپ ہم لوگ محنت کر کے کماتے ہیں اس میں سے ہم ٹیکس دیتے ہیں مختلف چیزیں خریدتے وقت ٹیکس اور اگر ہماری آمدن اتنی ہو کہ اس کے اوپر انکم ٹیکس لگے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں پھر حکومت کا کام ہے کہ وہ ہمارے پیسوں سے ہماری بہتری کے لیے ہمارے لیے کام کرے سڑک بنائے سکول بنائے ہاسپٹل بنائے پارک بنائے پینے کا صاف پانی لائے ہمارے کڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگائے ہمارا دفاع کرے ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کرے کہ ہم کاروبار کرسکیں ہم زندگی کے سارے معاملات کرسکیں تو یہ ہم جو بہت تعلیہ بجاتے ہیں کہ شکریہ آپ نے ہمارے لیے یہ کیا تو ہم بہت سادہ ہیں یہ ہمارے ہی پیسے ہیں اور ہم نے ہی اپنے ووٹوں سے انہیں اس کا امین بنایا تو سیوک ایڈوکیشن کا جو نالج بات ہے اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے پاس یہ سکل ہونی چاہیے کہ ہم پوچھ سکیں کہ ہمارے پیسوں سے ہمارے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اسی جو دستور کے سوفٹ ویئر میں اگلا ہے پہلو وہ ہے کہ پاکستان کس علاقے کا نام ہے کیونکہ جوگرافیہ اگر متعین نہ ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ یہ علاقہ میرا ہے تو ماضی میں تو جنگیں ہوتی تھیں لیکن اب یہ تیہ دستور میں کر دیا جاتا ہے کہ اس جوگرافیہ کا نام پاکستان ہے اور ہمارے جوگرافیہ کا نام ہے سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد آئین میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ کئی علاقے پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں مثلا چند دن پہلے تک سابقہ فاتح کا بھی ذکر تھا قبائلی علاقوں کا لیکن جب وہ خیبر پختونخواہ میں ہو گیا تو اب وہ خیبر پختونخواہ وہ آئین سے کٹ دیا گیا جس دن کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گلگت پلتستان باقاعدہ صوبہ بن جائے تو ان کا بھی ذکر دستور میں آ جائے گا دستور میں اگلی بات جو کہ انتہائی اہم ہے اور یہ اس کے دباچے میں بھی لکھی لیے کہ ریاست کے سارے امور منتخب نمائندے چلائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس قومی اسمبلی ہے جس میں تین سو بیالیس ارہکین ہے اور تین سو بیالیس ارہکین میں سے دو سو بہتر کا پراہ راست الیکشن ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دو سو بہتر لوگ پاکستان کے چپے چپے کی نمائندگی کرتے ہیں ہر علاقے کا اپنا ام میں نے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک سو چار سینٹرز ہیں جو کہ اب اگلے انتخابات جب ہوں گے تو سو رہ جائیں گے کیونکہ فاتح کے آٹھ سینٹرز باری باری کر کے ختم ہو جائیں گے اور یہ اس میں تمام صوبوں کے برابر ہیں اور چار لوگ اسلام آباد سے پھر ہمارے پاس صوبہی اسمبلی ہے مثلاً اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو وہاں تین سو اکتر ارہکین ہیں میں قومی کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دو سو بہتر پہ الیکشن ہوتا ہے کیونکہ خواتین کو سیاسی شمولیت کے موقع کم ملتے ہیں تو ساٹھ نشستیں ہم نے ان کے لیے مخصوص کی ہیں اور مذہبی اقلیتوں کے لیے دس نشستیں ہیں تو کل تعداد تین سو بیالیس من جاتی ہے اسی طرح صبح میں اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تین سو اکتر ارہکین ہیں سندھ میں ایک سو اڑسٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک سو پنجھالیس اور بلوچستان میں پینسٹھ تو یہ کل پارلیمانی عبادی پاکستان کی کوئی گیارہ سو پچانوے لوگ بنتی ہے اور اس کے ذریعے وہ پورے ملک کے لیے سوچتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کرتے کیا ہیں پارلیمنٹ کا لفظ نکلا ہے پارلر سے کہ بات کرنا یہ ہمارے مسائل پہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں اور پھر ایک اچھے نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور جب یہ اچھے نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو جس طرح ہمارا ذہن ہمارے لیے سوچتا ہے پھر وہ مختلف پیغام دیرتا ہے مثلا ہمارا نروس سسٹم ہے تو میں انتظامیہ کو سائیکو موٹف کے ہاتھ پاؤں کہتا ہوں دماغ نے سوچا ہاتھ پاؤں نے کام کیا لیکن ہم کبھی کبھار بیمار بھی ہو جاتے ہیں دماغ کوئی اور فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کہیں اور چل رہے ہوتے ہیں اسے فالج کہتے ہیں اپہج ہو جانا کہتے ہیں تو پھر علاج کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے عدلیہ بنائی ہے تو تین چیزیں ہیں جو ریاست کے وزن کو متوازن رکھتی ہیں سب سے پہلے منتخب لوگ جن کے بارے میں دستور نے کہا کہ ریاست کے تمام امور وہ چلائیں گے سوچیں گے بات کریں گے اور انہیں ہم چنیں گے پھر وہ کام کرنے کے لیے انتظامیہ جو سی ایس ایس کا مقابلے کا امتحان دے کر پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر ٹیسٹ انٹریو دے کر اور آپ ہی کے پیسے وہ کسی درخت پہ نہیں ہو گئے تھے آپ ہی کے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں آپ کے مختلف امور نبھائیں اور اگر سوچا کچھ گیا ہے ہو کچھ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم عدالت کے دروازے پہ دستک دے دیں اور اس کے لیے انصاف مانگتے ہیں کہ جی لکھا تو یہ گیا تھا وعدہ تو یہ کیا گیا تھا سوفٹ ویئر کے علاوہ دستور ایک سوشل کانٹریکٹ بھی ہے کہ کہا تو یہ گیا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تو کہا گیا تھا بچوں کو تعلیم ملے گی مجھے معلومات تک رسائی کا حق ہوگا میری زندگی کی حرمت ہوگی میرے علاقوں میں یقصان ترقی ہوگی وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ پیٹیشنز کرتے ہیں عدالت میں اور پھر عدالت فیصلہ دیتی ہے وہ حکم دیتی ہے کہ یہ قانون آپ نے غلط بنایا ہے وہ انتظامیہ کو کہتی ہے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ہے موٹی موٹی بات سیوے کے جوکیشن کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور جتنا ضروری ہے اس چیز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک متحرک یا فعال شہریوں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے دستور کا متعلیہ کریں یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے یہ سینٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ہے یہ کئی اور حکومتی ویب سائٹ پہ بھی ہے میں ویب سائٹ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میری طرح دستور پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں آج قلب کی نئی نسل زیادہ اپنے لیپ ٹاپس اور اس پہ دیکھتی ہے تو آپ اسے دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ جو آئین کے پہلے سات آرٹیکل ہیں وہ پڑھنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست کیا ہے ریاست کا مزاج کیا ہے ریاست کو کرنا کیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کریں تو آپ اگلے چالیس آرٹیکلز تک پڑھ لیں جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے اور پاکستان نے آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے اپنے خوابوں کو تعبیر تلاش کرنے کے لیے کیا کیا مواقع دینے ہیں اور جہاں جہاں کہیں کوتا ہی ہے ہم نے اس پہ آواز کیسے اٹھانی ہے تو یہ ہے بنیادی طور پہ سیوک ایجوکیشن کا تصور موسیقیشن کا تصور موسیقیشن کا تصور